اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے مجھے ہیں آپ سب خریص سے ہوں گے تو آج ہم رمضان میں اپنی آسانی کے لیے کچھ چیزوں کو کر لیتے ہیں فریض کیونکہ رمضان میں لالچ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں آپے اللہ کے آگے رو لیں گرگرالیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے وقت وقت تو ہمارا کھانے پکانے میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے تو اس لیے ہمیں وقت نکالنے کے لیے کچھ چیزوں کو فریض کر لیتے ہیں جب یوز کرنی ہے تھوڑی دیر پہلے نکال لیں اور یوز کریں اور وقت کی بجت اپنے اللہ کو بھی یاد کریں تو پھر چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سب سے پہلے ہی میں نے یہ ساری سبزییں لی جو عام یوز ہونے ہیں میں ان کو سکے والے پانی میں ڈال کی اچھی طرح ان کو دو ل یا بعد میں ان کو یہ دیکھیں آپ دیکھتی جائیں کہ خوشک ہے بالکل میں نے ان کو اچھی طرح خوشک کر لیا کہ کوئی نمی وغیرہ اس میں نہ رہے ہم جی یہ مٹے رہے ہیں بندگو بھی ہیں اور شملہ مرچ سبز مرچ اور کیا نام ہیں گاجر ہیں کیونکہ یہ ہم جب بچوں کے یہ چیزیں بنانی ہوتی ہیں مکرونی وغیرہ اکباب وغیرہ اور یہ سب چیزیں اس میں سائلٹ وغیرہ میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں سالن وغیرہ تو یہ سائلٹ پہ رہ گیا یہ چیزیں زیادہ یوز ہوتی ہیں کیونک کیونکہ بچوں نے کھانا یہ ہوتا ہے تو یہ اگر تیار مل جائیں تو پھر بنانے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی تو یہ دیکھیں میں سب سے پہلے مٹر نکالی ہوں میں نے شاپر پاس رکھا ہوا ہے جو چھل کے اس کے اندر ڈالوں گی کہ سیڈوں پہ نہ کھلار نہ پڑ جائے بناتے بناتے یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ سیڈوں پہ گند وغیرہ کھلار نہ پڑ جائے چیزوں کو سمیٹنا بھی چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے مٹر نکال لی ہے اب اس کو یہ ملے شاپر ہے وان کیجی کہ شاپر ہے وان وان کیجی کہ میں نے شاپر لی ہے تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں اور آج ہی لے آئیں ہاں جی کیونکہ پورا رمضان آپ اس طرح اس ہی ہو جائیں گی نا آپ کو چیزیں نکال لیں بنائیں اور کھائیں ہاں جی اور اللہ کی عبادت بھی زیادہ کریں تو اب لیتے ہیں گاجر گاجر کو جتنی آپ لمبائی میں کاٹنا ہے اتنے اتنے آپ پیس کاٹ لیں یہ دیکھیں میں نے اتنے اتنے پیس کاٹ جائیں گے چھوڑائی میں چھوڑس چھوڑس سیاں دی تو یہ دیکھیں سارے پیس کٹ لیں اب میں چار پانچ پیس پکڑ کے اس طرح یہ دیکھیں میں آسانی کے لیے کہہ رہی نہیں تو آپ چھوڑی سے بھی کٹ سکتے اور بھی کٹر ہے اب اس کو چار پانچ میں نے پیس پکڑے اس کو یہ دیکھیں لمبائی میں اس طرح میں کٹ رہی ہوں یہ دیکھتی جائیں آپ بڑی آسانی سے اس طرح ہو جاتی آپ ایسا کام کیے کریں نا جو کچھ جلدی بھی ہو جائے کام بھی ہمارا ہو جائے جلدی بھی ہو جائے یہ دیکھیں میں کتنی پیاری یہ نہ موٹے ہیں نہ پتلے ہیں ہندی اگر اس سے پتلے چاہیے تو وہ آپ قدو کش کر سکتی ہیں میں تھوڑے سے موٹے چاہیے تھے تو اب چلتی ہیں وہ دوسرے والے ہمیں چاہیے مکرونی والے دوسرے چھوڑا اور سے ہندی یہ تو یہ دیکھیں میں نے اسی پیس کو پکڑ کی یہ دیکھیں پہلے میں اس کو کٹنگ کر لیا پھر اس کو سارے چار پانچ پیس کو رکھے میں نے کٹھا ہی اس کو یہ دیکھیں چار پانچ پیس میں نے رکھ لیا اب کٹھا ہی اس کو میں اس کی کٹنگ کریں گی چھوٹے چھوٹے پیس اتنے زبردہ اس طرح کٹے جاتے ہیں اگر کٹر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ ویسے بھی کٹ سکتے ہیں اگر چھوڑی سے کٹنا ہے اس طرح کٹیے گا پھر جلدی کٹے جائیں گے ہاں جی کہ سب کے گھر میں کٹر نہیں ہے زیادہ لوگوں چھوڑی یوز کرتے ہیں کانٹا چھوٹے اب یہ دیکھیں دونوں طریقے سے میں نے یہ گاجر بھی کٹ لیا انبائی میں بھی کار لیا دوسری بھی کار لیا اب دونوں کو زب لوگ بیک میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ پہلے یہ والے مکرونی ہیں جو بچوں نے کھانی ہوتی ہیں یہ ایک سر سنیکس بغیرہ میں بھی ڈالے جاتے ہیں یہ کافی چیزوں میں یہ چیزوں میں ڈالے جاتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ہندی یہ دیکھیں یہ ایک والی میں نے پیک بنا لیا اب دوسری بھی ہوئے اسی بیگ میں میں ڈال لوں گی تو جتنی در میں بیگ میں ڈال رہی ہوں اتنی در اپنا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں ساتھ لگی گینٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی اچھی ویڈیو اب تک سب سے پہلے کون سکیں تو یہ دیکھیں میں نے دوسری دونوں گاجروں کو اسٹیل میں جو میں نے کٹا ہوا ہے اس کو کٹ کے میں نے سیڈ پہ رکھ دیا اب چلتے ہیں اپنی یہ کیا نام ہے اس کا شملہ مرچ کو بھی کٹتے ہیں یہ دیکھیں پہلے اس کو نا درمیان اوپر اوپر سے جو سبس والا یہ کٹ لیں اور یہ جو اس کو پھینک دیں یہ والے کو بیج نہیں ہمیں چاہیے اور یہ جو اندر سفید پارٹ ہے نا سفید اس کو بھی نہیں چاہیے اس کو بھی نکال دینا ہاں جی کیونکہ یہ حراب جلدی ہو جاتا ہے اس کو اس لیے نکالنا ہے ویسے آپ اسی ٹائم بنائے تو ڈال بھی لیں تو کوئی نہیں ویسے اگر آپ نے سیف کرنا ہے نا وہ وائٹ والا پاٹ نہیں اس میں ڈالنا نہ بیچ ڈالنی ہے اب یہ دیکھیں پیسوں کو میں نے کٹھے کی ہے اسی طرح میں کٹوں گی یہ دیکھیں کتنے پیارے کٹے جیسے کوئی دیر نہیں لگتی ہاں کٹر ہے تو وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کٹر ہے تو کوئی آسانی ہے اگر نہیں تو اس طرح آپ جلدی چار پچ پیس سے اس طرح کریں اور اس کو کٹ لیں یہ دیکھیں یہ بھی مکرونی والی یہ پیس ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ میں نے کہا اب دوسرے لمبائی میں کٹتے ہیں سیلٹ وغیرہ اور بھی خواب وغیرہ میں جس میں بھی ڈالنے آپ نے کیونکہ رمضان میں یہ چیزیں ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اور یہ بناتے بناتے ہمارا اتنا ٹیمز آیاں ہو جاتا ہے ہاں جی تو اللہ سے دعا جب بھی آپ رمضان میں آئے ہیں رمضان اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں پچھلے گناہوں کی معافی دے دے آگے سمیں گناہوں سے بچنے کی تفیق دینا ہاں جی اللہ سے رو رو کے گرگرا کے معافی مانکیں کیونکہ جو گزر گیا وقت تو وہ تو ہاتھ نہیں آتا جو آپ آس ہے وہ تو ہم ہاتھ میں لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دونوں طریق سے یہ بھی شملہ مرچ بھی کار لی ہیں اب اس کو بھی زپ لوگ بیک میں ڈال کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح میں نا آپ کو روز ہی کوئی نہ کوئی آپ کو میں آلو بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے کرتے ہیں اور دوسری چٹنی وغیرہ بھی بتاؤں گی کہ رمضان اس طفح اتنا عزی ہو جائے گا آپ کا ہاں یہ دیکھیں دونوں طریقے سے میں نے شملہ مرچہ کار کے وہ شاپروں میں اللہ کے لگے ڈال لیا کہ جو جو چیز یوز کرنی ہے وہ کوئی نکالیں اتنی نکالنی ہے پھر فوراں اس کو بند کر دینا اب یہ بند گو بھی اس کو بھی میں نے پہلے نا سب سے کٹنے سے پہلی وہ میں کیا نا میں سرکے والے پانی میں سرچ سردیوں کو دویا ہے پھر اس کو اچھی طرح خوش رہ کیا ہے اب میں نے بایا گو بھی کو کٹ کے جو درمیان والا پارٹ ہے نا وہ جو سخص ہوتا ہے اس کو نکال دینا ہاں جی وہ کڑوا ہوتا ہے جب وہ سالن وغیرہ کسی سیلٹ میں آجے نا تو وہ کروا ہوتا ہے موہ میں اب اِس کو یہ دیکھیں اسی طرح میں اگر آپ اس کے ساتھ اے کٹر کے ساتھ بھی کٹا سکتی ہیں مولے کنڈا بھی کٹا سکتی ہے ہاں جی یہ والی چیز کی مولی کرنے سے بحiği کت کیاتی ہے وہ بھی دونوں طریقے سے آپ میں یہ مولے کرنے والے بھی بہتاؤں گے ہوں یہ دیکھی یہ ہونک� بجم بن گئی ہے کتی نے لا Mang presгиode ہے بتا ہے چھوٹے ہیں درمیان سے پیس سٹا ہے اب کٹیں تھو بھی کرتے ہیں اس کو دوسرا بھی اس بھی کٹتے دوسری چیزوں میں ڈالنے ہیں اس لئے ہمیں دونوں طریق سے ہمیں کاٹک ان کو سیف کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کدوکش کر لیتی ہمیں بریگ بریگ سی چاہیے کباب میں ڈالنے کے لیے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے دونوں کو کر لیا آپ دیکھیں وہ کتنی پیاری اس کی کٹنی کتنی پیاری ہے یہ دیکھیں وہ کتنی بریگ بریگ سی ہے ہاں جی یہ دیکھیں اب اسی کو کرتے ہیں دونوں کو الگ کر کے ڈالنا ہے کٹھے نہیں ڈال دینا ہاں جی کیونکہ جب جس چیز کی ضرورت ہے جو بھی ہمیں کٹنگ چاہیے وہ والے لینے دونوں ایک بیگ میں نہیں ڈالنی ہے الگ الگ بیگ میں ڈالنی ہے اب ایک دوسرا میں نے ڈالا ہے دوسرے کو بھی اسی طرح بیگ میں ڈال دیتے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں گو بھی جو بند گو بھی میں نے کٹے دونوں طریقوں سے وہ ہوئی اب چلتے ہیں اپنے چکن یہ میں نے بارنے کے جی چکن لیا اس کے وہ ہاں جی چیسٹ والا ہے کیوں وہ ہمیں چاہیے اس کے ریشے چاہیے ہاں جی تو اس کو اچھی طرح میں نے باہ لیا اب کانٹا لے کے میں یہاں اتنی منٹ سے کانٹے سے یہ ریشے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے سارے کے ریشے بنا لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو بھی سیف کرتے ہیں تو ہے نہ کتنا ایزی ہمارا رمضان گزرے گا ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنی نکال لیں گے بعد میں اسی طرح اس کو لوگ کر کے رکھ دیں گے دوسرے دن پھر وہ نکال لیں گے جتنی جتنی ضرورت ہے ہمیں چکن بھی مل گیا ہمیں ساری سبزیہ بھی مل گئی ہاں جی اب ہمیں رہا گیا پیاز تو وہ بھی ہم کار لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاز کو بھی اسی طرح پہلے میں نے پانی میں سرکے والے پانی میں پہلے دو لیا کٹنے سے پہلے ہی ہاں جی اب میں یہ بھی خوشک ہے دو کی اس کو اچھی طرح میں نے کپڑے سے ٹیشو سے ساپ کر لیا اب کرتے ہیں اس کے دو دو پیس اس کے بھی وہ چوب کر کے بھی آپ راک سکتی ہیں ہاں جی تو میں آج چوب کریں نہیں اس کو کروں گی یہ وہ تھوڑا ہلکا ساتھ جو چوب کیا ہوتا ہے جو کواب بغیرہ میں ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی آپ بنا سکتی ہیں جیسے آج میں وہ نہیں بنا رہی ہے میں دوسرا ہی عامی جو سیلٹ والا ہوتا ہے وہ ہی اس کی کٹنگ کروں گی وہ میں اور کسی دنوں آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے کرتی ہیں سبز میرچوں کو سب چیزیں بتاؤں گی میں آپ کو بس آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ہان جی کہ اللہ آپ سب کی میری اور آپ سب کی ساری مشکلیں مشکلیں ہماری آسانیوں میں بدل دیا اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے ہمارے گھروں پہ کرم فرمائے ہان جی تو چلیں یہ بھی میں نے پیاس دیکھے کار لیا اس کو ذرا خاصے مسئل لے گئے وہ جو ڈبل ڈبل جو جڑا ہوا ہوتا ہے نا پس میں وہ نکھڑ جائے ہان یہ اللہ گو جائے اب ان سارے کو پکڑ آپ ہاتھ بھی لگا ہے بلکل خشک ہے اس کو ذپلہ بائک میں ڈال لیتے ہیں سارے کو یہ بان کے جی ہیں یہ پیاس میرا تو یہ آپ ہو دے دیکھیں کافی دن چل جانا ہے کتنا زیادہ ہے یہ ہاں جی اب اس کو نیچے کر کر کے اچھی طرح سے بند کریں یہ کھل نہ جائے ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا یہ ذرا ٹائر ٹائر سا بندو ہے ہاں جی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو منجھے کمنٹ میں لازمیں بتائیے گا باقی ہاں جی کھائیں پی امو جڑائیں دو میں یاد رکھئے گا اللہ فی